موسیقی اتنے مشکل ماحول میں اتنے سارے عزاداروں کا آنا کائنات کی مالکن قبول فرمائے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے درود مل کے بلند آواز دعا ہے پروردگار عالمی عالمی بانیاں مجلس کی تمام حاجات پھولی فرمائے آمین کو بیٹا آمین کو حاجی اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہے وہ مکان وہ مقیم کی تا قیام قیامت آباد رہے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مالک سیلاب زدگان کی ہر ممکن عزادار گھروں میں جو ماتمی بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے اشواق حیدر سمیت منظور سمیت ڈاکٹر سجاد سمیت فریان شاہ جی سمیت ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے ملے اللہ اس عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے پڑھ دیں بلند آؤ ہے اجازت بی بی آپ کو عزت دے یقیناً دن بھر کے تھکے ہوئے آپ اور لطف کی بات یہ ہے کہ مجھے مجھے اس بادشاہ کے فضل پڑھنے ہیں جسے اب الفضل کہتے ہیں یہی میری کمائی ہے آپ نے جگہ غلط میں چونی ہوئی ڈیر سارے لوگ آپ کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آرہے ہیں ڈیر ساروں کو میں نظر نہیں آرہا ہاں بڑی مہربان ہے خیر ہے اسے گھومانے شمانی کی ضرورت نہیں ہے میں ان ذاکروں میں سے نہیں خیر ہوگی گدارہ میرا ہو رہا ہے مولا آپ کوئی ساتھ بات سمجھ آرہی نہیں آرہی بیٹا آپ اسے ہلائیے کریں ہاں پلیز آپ کی بڑی مہربانی یہ سپیکر ہے یہ اسمبلی توڑ دیتا ہے اس لیے آپ نے خیال کرنا ہے اس بادشاہ کے کچھ فضل پڑھنے ہیں جسے اب الفضل کہا جاتا دیر سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ چونکہ غازی کے بیٹے کا نام فضل ہے اس لیے ابباس اب الفضل کہلایا ہے ایسا ہے نہیں ابباس اس لیے اب الفضل ہے کہ کائنات کی ساری فضیلتیں ابباس کے سامنے شاہباز شاہباز ہاں مجھاور بڑی مہربانی جی ہیں یہ پہلک سلامت رہن بیٹا بولا کرو مولا تو میں عزت دے میں ایک مئرس کے لیے اپنا آپ چاہیے نہیں کروں گا بیٹا آپ تو کراچی تک مجھے رو سنتے ہیں نا یہ بندے آدھی ہیں آجی وہ ضرور مہربانی کریں ایک لفظ بھی میں نے ادھر ادھر کا نہیں پڑھنا صرف غازی پڑھنا اور مشکل بات مشکل پیرائے سے شروع کرنی ہے میں نے مجھے نہیں بتا آپ کتنا سن سکیں اور میں کتنا پڑھ لوں آپ دس منٹ سنیں تو میں دس منٹ پڑھ لوں گا میری منت نہیں آپ ایک گھنٹہ سنیں تو میں ایک گھنٹہ پڑھ لوں گا ایک مشکل جملہ ہاتھ کھول میرا بچہ تجھے کہہ رہا ہوں ہاتھ کھول شاہباز ایک مشکل جملہ جان پوچھ کے پڑھ رہا ہوں پورا سندھ میرے سامنے اور جب آدشاہ بار 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 فون ہوئے ہیں کہ وہ پیروسان جو مصرے آپ نے سیلاب کے حوالے سے پڑھے وہ ضرور پڑھ دے پڑھ دے ان سے شروع کر رہا ہوں درے شاہِ ولایت پر ہے مستوں کی جبی رکھتے بول شاہباز ہاں وہ جو باہر ماتمی کھڑے ہو حسین تمہیں عزت دے میرا بچہ یہ جو ادھر سے مجھے نظر آ رہے ہو چودہ کا واسطہ بولنا کوئی لفظ ہے سنی وہ بار کھڑے ہو ماتمی کس کا مانا تمہیں آتا ہوں بول میرا بیٹا ہاتھ اٹھایا کرو کرو میں کروں درے شاہِ ولایت پر ہے اللہ کرے تیرا ہاتھ اٹھا رہے بیٹا یہ کمدوری ہے میری میں اس بندے کو بہت پسند کرتا ہوں جو مشکل بات پر بولتا ہے سیلاب آئے حالات خراب ہو گئے زمانے سمجھ آزاداری بند ہو جائی گی شوقت گرہ درے شاہِ ولایت پر ہے مستوں کی جبی رکھتی جہاں شبیر ہو پرواز ہے اپنی وحی رکھتی شاہباس یہ یہ ہے غیرپور یہ ہے سندھ یہ شاہباس اکوٹی جی والو مبرلو والو لکبان والو غیرپور والو شاہباس اللہ اکبر اللہ اکبر سارے سارے بار والے شاہباس او آخری ماتمی بولے ہائے دری درے شاہِ ولایت پر ہے مستوں کی جبی رکھتی درے شاہِ ولایت پر میں چوتھا مصرہ پڑھوں گا مجاور ایک بندہ اٹھ کے گئے بولنے پر دل نہیں آیا میں مصرہ پڑھوں گا درے شاہِ ولایت پر ہی رکھتی جہاں شبیر ہو پرواز ہے اپنی وہی رکھتی ہزاروں زلزلوں سیلاب اور توفان میں شوقت یہاں سانسیں تو رکھتی ہیں ازاداری نہیں ہاتھ اچھے دونوں ہاتھ اچھے وہ جو ماتمی حلالی کھڑے ہو جس کا ہاتھ غازی کا ہے سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو کس جنت میں لے آیا مجھے اور سلام ہے میرے بچوں کو اللہ اکوہ اللہ اکوہ اللہ اکوہ اللہ اکوہ ہائی بری چلی یار کیا یاد کرے گا اکیلا تو نہیں کرو گے چکوال سے دو بچ کے سولہ منٹ پر اکلا ہوں میں ذرا میرے سفر کا اندازہ کرنا اور تم لوگا کہ پیار میں اتنا سفر مجھے کرنا پڑ گیا ہے تم نے نعرہ رگایا تم نے ہاتھ اٹھایا تم نے ماتیں پر رکھ کے سلام کیا آجی میں آج دل کر گیا ہمیں چار میں سے اور پڑو مجھدے مشکل ہیں بولو گے بولو گے مرنے کو مرے جاتے ہیں مولا کے آزادہ bracht اہاillä شاباش 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 میرے ساتھ بولی یار دی میرمانی بودی غازی کا بارتح مجدس کا حسن غراب نہ کر مرنے کو مرے جاتے ہیں مرنے کو مرے جاتے ہیں چودہ کی قسم میں جو آچھا آگے آجو بچے 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 مرنے کو مرے جاتے ہیں میرے لیے ہیں مرنے کو مرے جاتے ہیں مولا کے آزادار میں سر ہلانے سے راضی نہیں ہوتا میں ان ذاکروں میں سے نہیں ہوں مرنے کو مرے جاتے ہیں مولا کے آزادار تو نے کبھی دیکھا ہے یہ انداز وفا کا باہر والوں تمہیں سلام سلام وہ جو کھڑے ہوئے ہو جی یہ جو میرے سامنے بیٹھیں یہ کم بولے ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ جارہ اٹھیں راضی ہو گئے ہوں مرنے کو مرے جاتے ہیں مولا کے آزادار مرنے کو جلدی جلدی ڈسین لو جہاں بیٹھنا ہے مرنے کو مرے جاتے ہیں مولا کے آزادار تو نے کبھی دیکھا ہے یہ انداز وفا کا چلتے ہوئے پانی پہ ہے شبیر کا ماتم سیلاب سے رکتا نہیں سیلاب آزاد اللہ اکبر اللہ اکبر ماروالا ماتوی ہائے دری جس کے اندر علی ہے دونوں ہاتھ ہو جائے ہائے دری بیٹا ایک بار ڈسین لو کہاں بیٹھنا ہے تمہیں اب میں یہاں سے ہوں 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 گا اگر چاہو تو تمہیں یہاں جاؤ میں یہاں آجاتا مرنے آپ میں ہوں 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 گا ہاں سوری برا نہیں ماننا بلکل برا نہیں ماننا سوری مرنے کو یہ چلتے ہوئے پانی پہ ہے شبیر کا ماتم سیلاب سے رکتا نہیں اچھا اتنا مشکل سے ور کر کے مجاور میں پیر وسان سے پہنچوں لاہور اٹھارا پڑیئے میں نے پیر وسان انیس میں پہنچوں لاہور پہنچوں تو وہاں فون آگے یہاں نہیں چلنے دے رہے یہاں نہیں چلنے دے رہے مشین ہی کرنے دے رہے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے علم اٹھا کے لوگ خاموشی سے جا رہے ہیں پرچم اٹھا کے جا رہے ہیں وہاں پرچا ہو گیا وہاں پرچا ہو گیا وہاں فیار ہو گئی وہاں فیار ہو گئی کہ بلا آپ کیا کریں میں نے کہا جب نکلتے ہیں نا علمشیوں کی تفسیر کو لوگ لوگ یہ کوئی اہد نبھانے کا ہنر لگتا ہے کھل تلک مجلس و ماتم سے ہی گھبراہت تھی اب ازادار کے چلنے سے بھی ڈر بسم اللہ کر لیے بسم اللہ کر لیے با 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 جی زہاں جا جی بس لے اس پاسے آلے اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے گھول کے لال کلل دور جی با با سا با سا با سا بسم اللہ سلامت رہو سندوال تمہاری مہمان نوازی کو سلام با سلام آپ یہ ماتمی ہاتھ ہونچا رہے یہ چہرے سلامت رہے بیٹا بی بی آپ کو عزت داد ہو گئی اتنی داد ہوتی ہے ایک مہلی سمیں جو پہلے پندرہ میٹ میں ہو گئی نہیں ہو گی جی حکم گار گاڑی نمبر کیا ہے اپلائٹ فائر گاڑی ہے جو کوئی دوہزار بائیس ہی ہوگی ظاہر ہے دوہزار بیس ہے چلیں اپلائٹ فائر ہے تو کار نمبر ہے نہیں وہ جو ساپی ہیں وہ جلوس کے راستے میں ان کی گاڑی کھڑی ہے دوہزار بیس اپلائٹ فائر گاڑی جلوس کے راستے میں کھڑی ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو جس کی گاڑی ہے وہ باہر تشیف لے جائیں اور گاڑی کھڑی کر کے پھر واپس بھی آ جائیں مجلیس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں دعا ضروری ہوتی آپ مجھے بتائیں باہر سمجھ آ رہی نہیں آ رہی میں نے کہا ایک حصہ ہوتا ہے میلیس کا جس میں دعا ضروری ہوتی ہے ایک عمر بھی ایسی ہوتی ہے رجی بھائی کس کو ڈھونڈ رہے ہیں نام لو اس کا میں بلا دیتا ہوں ایک حصہ ہوتا ہے عمر کا جس میں دعا اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگلی میلیس کی دعوت کا ڈر ہوتا ہے بھائی دعوت نہ ملی تو پتہ نہیں پھر دعوت ملے نہ ملے میں زندگی کے اس حصے سے آگے نکل گیا ہوں میں اپنے اندر بڑا مطمئن کھڑا ہوں جہاں مجھے پڑھنا ہے جب تک مجھے چینہ ہے مجھے پڑھنے ہی پڑھنے فار ایکزمپل اکیس ہمزان ببر لو مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہی انیس بیسی کس کو ڈی جی مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہی مثال دے رہا ہوں تئی سفر مجھے پڑھنے ہی پڑھنے ہی میری مجال ہے میں پانچ چھے میٹ اپنی مرضی سے مشکل میلس بڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ میری مدد کا وعدہ کرے بیٹا یہ فون جیب میں رکھ مجھے سن تیری بڑی مہربانی پھر بعد میں سلفی بنائیں گی اسی فون جیب میں رکھ لینا شابہ جیب میں رکھ تیری بڑی مہربانی اجازت ہے پڑھو پڑھو اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلہ سلطان ہے ابو طالب جس کی حویلی میں کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا سلام ہے آپ کو سلام ہے تھوڑا سا بولتے ہاتھ کھولتے اتنی گرمی میں انجویا بیٹھے ہیں مردیاں لیں شابہ 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 سلام ہے آپ کو شہودہ کی قسم ہے میرے موتو پر بزرگ مجھے اب کوئی بندہ دار نہ دے میں راضی ہو گیا اللہ کی اس کائنات میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں آنے والا کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آیا اللہ کی اس کائنات میں اکیلی حویلی ہے بادشاہ ابو طالب کی جس میں جو شہزادہ یا جو شہزادی بھی اتری اس نے زمین پہ آتے ہی ساتھوں آزائے سجدہ زمین پہ رکھے پہلے آتے ہی کہا صبح ہون ربی اللہ علاہ وابحمد جا ابو طالب کے دشمن کے سر پہ قرآن رکھے اس سے پوچھ یہ کافر حویلی ہے شابہ 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 ہاں کہاں لے آیا ہو جو آچھا مجھے کس جنت میں لے آیا ہو مجھے اب احرمالوں بولوں حائدری بولے 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 ساقی ساری دور کالندر میں بولہ 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 بولہub ہمیں بہتاہم ہمیں بہتاہم شل اللہ تھوڑے سے ہٹ آیا شل میرا پتر بول رہا ہے میری جھولی میں پلہ آجوا آجوا میں ممبر کی قسم میں سید ہونے کناتے محتبر ہے رشتے میں میں اسے اپنی اولاد سمجھتا ہوں چلو اگر اس طرح بولا ہے اس نے کہا جملہ زندگی میں پہلی بار ممبر پہ پڑھا گیا ہے تو لے پھر ایک جملہ میں اور پڑھ رہا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا پادشاہ ہے ابو طالب جو میدانِ محشر میں ناز کر کے کہے گا میں کائنات کا آخری اور پہلا سلطان ہوں جس کا بیٹا امام ہے بہو بطول ہے یا رکیل شاہ مجھے قیمت ہے بھئی میں نے تو اتنا لمبا سفر کیا ہے سکھلانے کے لیے اللہ اکبر جتنے ابو طالب کرنا کر رہا ہوں ایہارے اللہ کی اس پوری کائنات اکیلا پادشاہ اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا پادشاہ ہے ابو طالب جو میدانِ محشر میں ناز کر کے کہے گا میں کائنات کا پہلا اور آخری سلطان ہوں جس کا بیٹا امام ہے بہو بطول ہے باقیل شاہ شاہ پینتیس چھتیس سال کا تعلق ہے ایک نین کی بات نہیں چھتیس سال کے تعلق بات پہ ہی بندہ دو بجے چکوال ممبر چھوڑ کے ساڑھے دو بجے خیر پوراتا ہے حسین کی قسم میں کسی لالت میں نہیں آیا ماں سوائے پیار کے لالت میں بھائی جان کو آنے دیں آجیں 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 ہاں گھر آئے ہوں گھر آئے ہوں بھائی جان زیادت ہے مجھے پڑھنا مولا پاس ہے سرکار ابو طالب سے شروع کی ایمین ایک سفر کرنا ہے چھوٹا سا اور میں ممبر کی قسم میں خوشحامت کروں تو آخری سانس ہو انتظار کر رہا تھا آپ کا کہ آپ آئیں تو میں ایک جملہ اور کہلوں بھائی جان کو جگہ دیجئے گا بٹھائیے گا میرا جملہ دائیں ہو اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا سردار ہے ابو طالب جس کے گھر میں ممکنات کا واحد معصوم جوڑا پلا ہے ماجرہ تو اس بندے سے سے سمجھ نہیں آئی اللہ کی اس کائنات میں ایک ہی معصوم جوڑا ہے علی اور بطول اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر سلام ہے آپ کو سر سلام ہے آپ کو کائنات کا واحد معصوم جوڑا جس کے گھر میں پلا ہے سندھ والوں اگر اتنا سیلاپ میں اتنے مشکل حیلات میں اتنے طوفانوں میں اتنی گرمی میں اتنا لمبا لمبا سفر کر کے غیر متوقع علی والوں آئی گیا ہو تو پھر شوکت رضا بھی اتنا لمبا سفر کر کے آئی گیا ہے تو ایک جملہ وصول کرو جنہیں اردو سمجھ نہیں آتی میری پہلے مادت قبول کرنا اگر مورک شاہ بے بی طالب جا کے تاریخ کا کیمرہ نکال کے ابو طالب کی تصویر لے گا تو پھر یہ کائنات میں اکیلی تصویر ہے اکیلا سلطان ہے جس کے ہاتھوں میں محمد ہے پاؤں میں علی ہے پتہ نہیں وہ بندہ آئی ہے کیوں میں آپ آس جو نہیں سمجھ گا بہر والو بہر والو شاہ باز شاہ باز یہ ہاتھ ہو جائے رہے ہیں یہ کسی جنت میں لے آیا کیوں باچھا اللہ وکر مہجان شاہ باز 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 ش آپ تک پڑھوں گا جب تک یہ سنیں گے میں پڑھوں گا آپ گھبرائیں گے جب یہ سننا چھوڑ دیں گے میں پڑھنا چھوڑ دوں گا یہ تو میرا حق ہے نا اللہ کی کائنات کا اکیلہ سلطان ہے ابو طالب اگر مورخ شاہ پہ ابو طالب جا کے اس کی تصویر لے تو اس کے ہاتھوں میں محمد جو بچے گھر میں اردو بول لیتے ہو میں بھی سریکی ہوں بھائی برت میں بھی کوئی اردو نہیں مجھے بھی اردو سے اتنی شناس آئی ہے کہ بس پڑھ پڑھا کے ان بدرگوں سے بول چھول کے مجھے بولنا آگیا ہے جو بچے گھروں میں اردو بول لیتے ہو تمہیں ابو طالب کی عزت کی قسم اس جملے پہ ضرور بولنا اور اگر آجی تم لوگ بولو گو ڈی جی والے بولیں ببرلو والے بولیں تو یہ میرا حق ہے جتنی میں تم لوگوں کی خدمت کر چکا ہوں اللہ کی سبوری کائنات کا کیلہ باکشہ ہے ابو طالب جس نے پالنے والوں کو پالا ہے بھائی جان بھائی جان جی شابہ 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 حق 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 مانتا ہے وہ حق اٹھائے چاہے مسجد میں ہے چاہے بارگاہ میں ہے چاہے زڑگ پہ اور بہرگاھ میں ہے تو پھر کہوں پھکی بات ہے نعرہ پھر لگا اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا بادشاہ ہے وہ طالب جس نے پالنے والوں کو پالا ہے کھلانے والوں کو کھلایا ہے چلانے والوں کو چلانے والوں کو چلانے والوں کا کائنات کا شعور جس کی انگلی پکڑ کے چلیں اسے محمد کہتے ہیں جو محمد کو انگلی پکڑ کے چلائے چلا جائے وہ بندہ جو نہیں بولا جی حق رکھ لیا اس نے میرا حق رکھ لیا اس نے میرا جو نہیں بولا بھائی جان اللہ اکبر میں مناظرہ پڑھنے نہیں آیا بچے نے ایسی چھیڑ دیا ہے تمہیں ایک بات کرنے کے لیے میں نے یہ بات شروع کر دیا مجھے تو اپنا موضوع پڑھنا ہے نہیں مجھے اندازہ کون بولے اور کتنا بولے بولا کرو میرا بیٹا شاہ باش تم نو بال پلر پڑھو نہ تو گھنٹا گھنٹا بولتے رہتے کھات کھول میرا بیٹا کھول دے شاہ باش تمہاری باڈی لینگویس رکھنا چاہیے کہ تم حسین کی نوکری کے لیے آئے ہوئے مجھے صرف سننا نہیں ہے مجھلی سے کر اس شت کے نیچے رہ گئی میرے آنے کا کیا فائدہ سننا ہے سمجھنا ہے آگے پہنچانا ہے بڑا نہیں ماننا اللہ کی اس بوری کائنات میں اکیلا بادشاہ ہے ابو طالب جس نے پالنے والوں کو پا رہا ہے کھلانے والوں کو کھلایا ہے چلانے والوں کو چلانے والوں کو چلانے والوں کو چلانے والوں کو آئے حیہ وہوا چل کیا یاد کرے گا یہ ممبر کے گلاہ میں ہاتھ ہیں جملہ مشکل تھا میں نہیں کہہ رہا تھا چوہ داں کو گواہ بنا کر shook تیری خوشان بڑھ کروں اکلا ساس ہی نہ آئے تُو نے کہہ وہوا یہ بولے لیں بولے تُو اکیلا بولے میں تب بھی پڑھتا ہوں اصتاد آجائے اصتاد کے پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے احترامن شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے بھائی جی جلدی فیصلہ کرو جانا ہے تو جاؤ ناراضی ہونا جانا ہو تو جاؤ بیٹا کسی اور کو بلانا ہے تو ابھی بلا پھر نہیں آنا کسی کو بلانے کے لیے بلکل یہ میری جاکری میں ہے ہی نہیں اس کی اجازت استاد آجائے شاگرد احترامن کھڑا ہو جاتا ہے باپ کے پاؤں کی آہڈ سن کے بیٹا احترامن کھڑا ہو جاتا ہے مرشد کے قدموں کی جاپ سن کے مرید احترامن کھڑا ہو جاتا ہے حقیل شاہ بھا ہونا کو جرم تو نہیں ہے تیرا بھا کہہ رائے ممبر پہ قیامت تک وہ بندہ کو بندہ کس کی ماں شیعہ ہے اور وہ نہ بولے اللہ کے جہان میں اکیلہ سلطان ہے ابو طالب حالب جو میدان محشر میں آئے گا تو اس کے قدموں کی جاپ سن کے چودہ کھڑے ہو جائیں جیو جیو سنوالو جیو آخری ماتمی جیے ہی بیٹا ہو جو سامنے ماتمی کھڑے ہو ہاتھ اچھے 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 ہائی لی اللہ حقا اکیلہ سلطان ہے ابو طالب جو میدان محشر میں آئے گا تو اس کے قدموں کی جاپ سن کے چودہ احترامن کھڑے ہو جائیں گے اس بادشاہ کو ابو طالب کہتے ہیں ایک لفظ ہے سفرا سفرا کہتے ہیں دسترخان کو جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں وہ اس لفظ سے آشنا ہے اس ایک لفظ سفرا کے لیے پندرہ بیس منٹ کم سے کم میں گفتگو کر گیا کتنے سارے جملے بھائی جان آپ کی نظر کیے میں نے یہ چار مصرے پڑھنے کے لیے سلطانِ رسالت بھی سلطانِ ولایت بھی ست بچا تو نے سر ہلایا مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا تیرا دار دینے پہ دل تھا تو زبان کھولتا ہاتھ اٹھاتا تو نے جو یوں کر دیا اس کا کیا فائدہ ہوا مجھے ہاں 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 سر پہ زیادہ زور لگتا ہے سر دھائی تین کی لوگ آئے زبان پجاز گرام کی سلطانِ رسالت بھی سلطانِ ولایت بھی ہیں انگلیاں دونوں کی عمران ہتھیلی میں ہاں 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 کروڑ بار شکریہ بھائی جان کروڑ بار شکریہ بھائی جان اللہ اکبر اللہ اکبر سلطانِ رسالت بھی مہربانی بیٹا مہربانی بیٹا مہربانی بیٹا اللہ آپ کو عزت دے سلطانِ رسالت بھی سلطانِ ولایت بھی سلطانِ رسالت بھی سلطانِ ولایت بھی بھائی جان سے لے کے اوہ بہر والے مات بھی تک پروفیسر سکولرز مرشد حدیب شائر سخنور خیر پرہ پورے سندھ کی کریم میرے سامنے ہیں میں اس میں پاس اعلان کر رہا ہوں پانچ بندے بولیں میں سمجھوں کہ اچھکوال سے شوکت کہانے کی قیمت ہوگی سلطانِ رسالت بھی سفرہ کہتے ہیں دسترخان کو مولوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اس کے سر پہ قرآن ڈک اس سے گئے ملتان سے ایک نوکر آئے تھا وہ پوچھ رہا ہے سلطانِ رسالت بھی سلطانِ ولایت بھی ہیں انگلیاں دونوں کی عمران ہتھیلی میں یہ رزقِ عشیرہ بھی دعوتِ ذول عشیرہ یہ رزقِ عشیرہ بھی دعوت ہے کہ حیرت ہے توحید کا سفرہ ہے اے کافر کیا تیری سی سے تسلیح ہے شابش شابش یہ رزقِ عشیرہ بھی یہ رزقِ عشیرہ بھی یہ رزقِ عشیرہ بھی عیرت ہے قدابت سے توحید کا سفرہ ہے رزقِ عشیرہ صاحب کل مجھے پڑھنا ہے آپ کے ہم سرائے صدو منظم بھائی کے ہم باسد شاہ کے ہم چار سے پانچ مجھے کل تک جیئے تو مجھے وہاں آپ کی بارگاہ میں سلام کرنا ہے آپ تو یہ ہوں کہ ہم سلام کر رہیں گے تو وہ وہی سے ہی باسد میاں نے مجھے چار مجھے کہے ہیں کہ چچا ہم سن رہے ہیں تو بی بی ختیجہ پہ آپ نے قصرِ بطول یومِ ختیجہ میں چار مجھے بڑے تھے وہ سنائیں میں وہ مجھے بھی سناتا ہوں اس سے پہلے ایک بات بھی کر رہا ہوں کہ مسلمانہ اوہو اپنے ذہن سے یہ خیال بلکل نکال دو لائیو میلیس چل رہی ہے پوری دنیا سن رہی ہے میں فقہ جعفریہ احسنا شریعہ دوازدہ امامیہ مذہب حقانیہ فقہ جعفریہ کی طرف سے ممبر پہ فقہ جعفریہ کا نمائندہ ہونے کی اسے سے اعلان کر رہا ہوں اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ خدا نہ خواستہ شریعہ نبی کی ازواج کا اعترام نہیں کرتے استغفراللہ ربی واتوبو علی لا حولن ولا قوتن الا باللہ علی لجیم میں شوقت و شوقت ممبر پہ کہہ رہا ہوں مذہب جعفریہ میں نبی کی ہر بیوی کا اتنا اعترام واجب ہے جتنا نبی نے بتایا میں بھی سفر کر کے آئے ہوں میں بھی ٹھکا ہوں ہوں میں یہ مرحبہ کتے han اللہ پہ بولو مرحب کے درجہ تعالی منذ سرمائے وہ رونا کوتا تھا ان میری سوگی رام و جاور حسین ارتاتے میرے بھائی یہ میرا بچہ جتنا سرکار نے بتایا ہے اللہ حق ہو گئی میری قیمت حسین کی قسم میرے سفر کی قیمت ہو گئی بی بی ازد دے انہیں فکح جافریہ میں نبی کی ہر بی بی کا اتنا اترام فاجب ہے جتنا نبی نے بتایا جتنا علی نے فرمایا جتنا سیدہ نے کر کے دکھایا جتنا حسنہ انہیں سمجھا اتنا سیدہ نے سمجھا میں شوقت ہوں اکتالیس عشرے پڑھ چکا ہوں دنیا کے پیسٹ ملکوں میں حسین کی نوکری کر چکا ہوں کمس کم تیس پیتیس سال سے اس بارگاہ میں بانے کی حسیت سے زاکری کر رہا ہوں پورے سندھ میں زندگی خدرگی نوکری کرتے یہ جھولی پھیلا کے خیرات مانگ رہا ہوں سنی بھائیوں کے مردی وہ لے آئے تو شریف ان کے شکریہ ان کے آنے میں انہیں بیلکم گئے تو کسی شیعہ ماں کا بیتا ایسا نہ ہو جس کے پاس زبان ہو نہ بولے ہاتھ ہو نہ اٹھائے مسلمانوں نبی کی ہر پیوی کا اتنا اترام فاجب ہے جتنا نبی نے فرمایا ہے لیکن خبردار کسی کا تقابل خدیجہ سے مز کیا کرو تیری میری ماں ہونا اور بات ہے بطول کی ماں کیا ہوا وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہو وہ جو باہر کھڑے ہوئے ہو میرے بچوں ملکے ہاں ایدر ہاں ایدر پورا پورا سندھ بولے ہاتھ اچھے اچھے کیا بات ہے پنجا کھڑ کے بیل کے بولے ہائیدری ہائیدری تیری میری ماں ہونا اور بات ہے بطول کی ماں ہونا اور بات ہے آؤ یاور آؤ میرا بچہ آؤ اللہ عزت دے آجو آجو کوئی مسئل نہیں آؤ میرا بیٹا اللہ عزت دے تیری میری ہاں یہ بھی میرے جابتے میرا اللہ عزت دے میں صد کے جاوہ میں صد کے جاوہ تیری میری ماں ہونا اور بات سالو میرا بچہ آیا خطیب اہلِ بیت ہے میرے مرہوم بھائی کا بیٹا ہے اللہ عزت دے اللہ ذکر حسین نصیب فرمائے چلے ایک جملہ میں اور کہتا ہوں ورنہ میں دھیر سارا پڑ گیا تیری میری ماں ہونا اور بات ہے بطول کی ماں ہونا ہونا ہے اور بات ہے علی کی تلوار کے ست کے پیٹ بھر کے گھجوریں کھانا اور ہے علی کو نوالے کھلانا سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو ساری مئیلس کی داز ایک طرح اتنے مشکل جملے پہ آپ کے دونوں ہاتھ اٹھے اس کا لطف ایک طرف علی کی تلوار کے ست کے بھائی بیٹھے گا تو مہربانی کرے گا میرا بچہ تیری بڑی مہربانی جب میں آئے ہوں تب کہا تھا لنگر پہ تھا اچھا علی کی تلوار کے ست کے پیٹ بھر کے خجوریں کھانا اور ہے علی کو نوالے توڑ توڑ کے کدھر کھانے والا اور کدھر میں خیر بھر اور اس بچے کے فون پہ فون چاچا وہ مصرے پڑھ دیئے گا چاچا وہ مصرے پڑھ دیئے گا مصرے سنیں گازی پہ سلام سنیں اور بس وہ امو ابیہ کی پہ عیب اممہ بتاؤ کیا کریں ہم اردو والے فوت ہو جائیں کیا کریں کیسا مددہ دار مصرہ تھا اور تو بولے ہی نہیں میں نے کہا وہ امو ابیہ کی بے عیب اممہ حسابن کتابن علی بالدی ہے شاباش 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 زندگی کا پڑھا ہوا ایک طرف بابا مولا کی قسم احقیل باتشاہ اس میں سے کتاب ایک طرف وہ امو ابیہ کی بے عیب اممہ بے عیب اممہ حسابن کتابن علی پالتی ہے علی کو عبادت کا جو ہر سمجھ کر یقیناً ثوابن علی پالتی پالتی ہے شاباش 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 اور شیر سننے والو اور میرے بچوں اور مجھے دیکھو اور مولا کا واسطہ اور ٹیل فوند والو اور سیل والو اور حسین تمہیں عقل دیں یہ گراؤن نہیں ہے یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے مجلے سے حسین ہے مولا تجھے عقل دیں مولا تجھے سینس دیں یہ بھی میرے ہی کسور ہیں میں نہیں ایسا کیا ہے میں نہیں تم لوگوں کی ایک پوری جماعت لے کے اپنے ساتھ چل پڑھاؤں پڑھاؤں حسابن کتابن علی پالتی ہے علی کو عبادت کا جوہر سمجھ کر سوابن علی پالتی ہے یقیناً سوابن میں قبر تک اس بندے کو معافی کروں گا جو سمجھ کے نہ بولا یقیناً سوابن علی پالتی ہے وہ سروت شریعت ولایت کی ملکہ کہاں کس کا احسان رکھتی ہے شوقت محمد کو پالا ہے عمران نے تو خدیجہ جوابن علی پالتی ہے اللہ ہو اکبر 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 شاہبا 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 خد جز کی میں اس سے مشکل پڑھ دوں گا تجھے میری طبیعت کا پتہ ہے پہلی مجاور نہیں بول رہا اوپر سے میں مشکل پڑھ دوں گا ایسی کم بولتا ہم وہ اپنے نام سے وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا ہاتھ آنا میں لے شاہ باش جیو میرا بچہ شہزادی عزت دے میرے بچوں کو جیو میں شر تک سلامت رہو اتنا ہو گیا میرا کلے جا عادت پڑھ گئے مجھے کراچی کی عادت پڑھ گئے مجھے حیدر آباد تکن کی ناراض نہ ہو جانا عادت پڑھ گئے مجھے جی سکس ٹو کی میں 35-36 منٹ کے بعد اعلان کر رہا ہوں میں اب کہیں جا کہ مطمئن ہوں وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا اسی بطول نے غازی کا نام رکھا ہے شاہ باش جو بنتا غازی کا نوکر ہے وہ بولے بھرے مجھے میں جو غازی کا نوکر ہے وہ ہاتھ اٹھائے جس کا ہاتھ غازی کی ملکیت ہے وہ ہاتھ اٹھائے بابا نارہ نے غازی کا نام رکھا ہے اسی بطول نے غازی کا نام رکھا ہے آپ سے پہلی بار سوری کر رہا ہوں بچے آپ نہ بولیں تو میرا گلہ نہیں بولیں تو آپ کو ٹھینک سے مصرہ ان بذرگوں کو سنا رہا ہوں مصرہ ان بذرگوں کو سنا رہا ہوں وہ جو صفیت تاریوں والے بیٹھے ہیں نا پہلی بار سر جی آپ کی منت کر رہا ہوں آپ کو بولنا ہوگا یہ بچہ بولے اس کا شکریہ نہ بولے کوئی میں ناراض نہیں آپ کو بولنا ہوگا بات بٹا بڑی مشکل ہے عالم گھر کے فرد لگتے ہو میری مدد کرنا وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا اسی بطول نے غازی کا نام اسد بولیار اسی بطول نے غازی کا نام رکھا ہے نہ جانے کب سے ہی انسان گر گیا ہوتا وہ جس کے ہاتھ نہیں اس نے تھام رکھا ہے نہ مشکل گام ہے نہ شابہ 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 جی بھائی جان سبحان اللہ سبحان وہ جس کے ہاتھ نہیں نہ جانے کب سے ہی انسان گر گیا ہوتا آگے چلے گا آپ کی اجازت ہے چار میں سے اور اس سے مشکل بڑھ دوں اجازت ہے کبلا میرے انتہائی واجب الہترام مطلب مدرگ ہیں تو مرنکر اجازت ہے آؤ حسین نے عباس سے کہا عباس تیرے ہاتھ ہی تو میری فتح کی آثار تھے تو نے ہاتھ کتبا دیا اگر میرا لڑنے پر دل آ گیا پھر کیا کروں عباس نے کہا جاگیرے جسموں جہاں سے قضاء کو گزار دوں ان گردنوں سے پوچھ پوچھ بدن کا اتار دوں ہاتھوں کی خیر ہے اگر از نے جہاد دوں پاؤں کی ٹھوکروں سے ملش کرکو ملش کرکو ملش کرکو بلو بلو غازی کے ناکر میری آس میری آس بابا دے بلانتر سلوان پھر پڑ دیتا ہوں تم نعرہ پھر لگاؤں میں پھر پڑ دیتا ہوں جاگیر جسم جانسے قضا کو گدار دوں ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں ہاتھوں کی خیر ہے اگر ازنے جہاد دو پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو ہاتھوں کی خیر ہے اگر ازنے جہاد دو دس لاکھ میں کھڑے ہوگے علی کا بیٹا اعلان کر رہا تھا کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہو ورنہ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہو ورنہ دکھلاوں میں کرار کا خیبر میں اترنا آئے 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 کہہ رہا تھا کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہو ورنہ دکھلاوں میں کرار کا خیبر میں اترنا جس سمجھ سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا چودہ سو سال پہلے اب باس کہہ رہا تھا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کھا پوگے نہ گزروگے ایہی 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 کون سنے گا سرے گا سرے گا سرے گا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے بھائی جان سلام اس ہاتھ کو بھائی جان جیئے آپ سلامت میں یہ بات کہا پوگے جو کھاں پو گے نہ گزر ہو گے علم والی بڑا قبولیت کا لمحہ ہے یہی کونٹی جی سے ہی جناب امیر پاس تالپور کی طبیعت ناساز ہے کراچی میں ضرور دعا کرو گے مالک انہیں شفائی کنی سانسوں میں قبلہ امجہ جوئی صاحب بھی بیوار ہیں حکر مظلوم کا صدقہ مولا انہیں بھی اور ہر بیمار مومن مومن شفائی کنی اطافت چاہتی ہوا کہہ رہا ہے پانچ سزار پہ سے دھائی ازار میرا مجاور نہیں میری مجال بھائی جان اجازت ہے نا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں میں تو پڑھ دوں گا دیکھ لے اچھا خاصا ماہول ہے کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں برنا 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 نہیں جواب اے برنا دائی جواب نہیں سبحان اللہ سبحان کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں برنا آپ کے کیا کہنے دکھلاؤں میں کررار کر خیبر میں اترنا جت سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا مرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا آئے آئے وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کانپو گے نہ گزرو گے علموالی اگر وعدہ کرو بھا بنگے بھا کی ایسی ایسے ملت کرو اگر وعدہ کرو چھوٹا بھائی ہوں چھے میں سے اور پڑھ لوں کسی میں آرکے دس لاکھ نے کہا پاس اس کا کیا مطلب بس پھرماتے ہیں سر اٹھا سر اٹھا انہیں پتہ لگتا ہے شیر ہوتا کیا ہے وہ وندہ سر اٹھائیں جو غازی کے مریض ہیں وہ سر اٹھائیں آج ہر وندہ کے باس کی بات ہی نہیں رہی جڑے سکوے نہ کرو غازی دےو سر چاو جاور فرماتے ہیں بس میں ہو کسی کے مجھے پھ لے کہ یہ میں ہوں خود موت ذرا موت کو تا لے کہ یہ میں ہوں ہر جان کو ہیں جان کے لالے کے یہ میں ہوں جبریل ذرا پر کو ہٹا لے کے اللہ اکبر یہ میری مردی کی داد ہے چودہ کی قسم یہ میری مردی کی داد ہے جیو میرے بچوں بس میں ہو کسی کے مجھے پا لے کے یہ میں ہوں جبریل ذرا پر کو ہٹا لے تیری زندگی ہوئے شاباش ہائے علی اس عمر میں اتنا خوبصورت نہرا ماں کا شکریہ ادا کیا کر محمد نے کہا ہے ماں اچھی نہ ہو علی مانے میں آتا ہی نہیں ہسین کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا ہے ہائے علی ان آنکھوں سے پڑھا ہے سلطان امبیان مسجد میں کہا ہے علی کی محبت اپنے بچوں کے سامنے پیش کرو تمہارے بچے علی کو ماننے تو ٹھیک نہ مانے بچوں کو مارو نہیں گھر سے نکالو نہیں کان پکڑاؤ نہیں فائر کر دو نہیں محمد حلمت ہے بچوں سے بات ہی نہیں کرنی مولا علی کی شان زمین و زمہ سے پوچھ لو سے کلم سے کرسی سے خدا سما سے پوچھ تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی پہلی واری مجاوردان دیتیا پہلی واری پہلی واری پہلی واری پہلی واری چل تیرے نعرے کے جواب میں کہہ رہا ہوں وہ بچے تیرے نعرے کا جواب دے رہا ہوں ماں کو تحریب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی بانتی جس نے جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں شاہبہ 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 اتنی بڑی میں نے اس کے بات کہہ رہا ہوں میری ہاں بکھے سکھے وہ مشکل بیت اس کے بعد میں تیرے حکم بورا کروں گا وعدہ وعدہ اگر یہ بول پڑے پڑے تو میں آگے پڑھ دوں گا فرماتے ہیں جبریل ذرا پر کو ہٹا لے کہ یہ میں ہوں یہ میں ہوں یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں یہ میں تمہارا نوکر ہو پچپن سال کا بندہ ہوں میں ایک تالیس اشرے میں پڑ چکا ہوں تمہاری نوکریاں کر کر کے بوڑا ہو گیا ہوں میں میری لاج رکھنا میں اپنی مرضی سے یکوں محرم سے اب تک میں نے کہیں پورے پاکستان میں یہ شیر کراچی سمیل پڑھو میں تمہارا مجلیم ہوں اگر میرا خیر پر میں دل کر ہی رہا ہے تو میری لاج رکھنا ہوئے دیار فرماتے ہیں جبریل ذرا پر کو ہٹا لے کہ یہ میں ہوں پھر آسمان کی طرف دیکھے بطول کا پیٹا فرماتا ہے کچھ بھیج نئی طاقتیں روحوں کے کفس میں کچھ بھیج نئی طاقتیں جو روحیں نکالیں روحوں کے کفس میں کیوں یہ کام نہیں بس ملک علماء اچھ کے باسے ملک علماء اچھ کے باسے ہم حضرت عباس کے چاہنے والے ہاتھوں کے لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے عباس یہ کہتی ہے تیرے ہاتھ کی عظمت ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے عباس یہ کہتی ہے تیرے ہاتھ کی عظمت اس میں جو لکیریں ہیں وہ زہرہ نے بنی ہیں ہاتھ کی عظمت سلامت ہاتھ اللہ ہی جاتے ہیں بیٹا جہاں میں نے شروع کیا تھا چائے پی رہا تھا بڑی جلدی آیا کمال ہو گیا تجھے پورے پچھون منٹ بال آ گیا بار محمد و آل محمد بلانتر سلام بار بار ایک اسرار ہو رہا ہے سریکی کے جار میں سر پڑھ سکتا ہوں سن لوگے پدردی محبت دا کاس بن دائے پدردی تھوڑا سے اس بھائی سے کہنا مجھے دیکھے گا تھوڑا سے ایسی ایک دو منٹ ہے پھر اپنا فون تو ہے ہی ہے مولا تو آٹے فون سلامت رکھے میرا فون تیرا فون گیا میرا خون گیا پدردی محبت دا کاس بن دائے آئیے کو سمجھے کیا کہا ہے میں نے پدردی محبت نہیں محبت مشکت مروت مودت امیم پہ پیش نہیں ہے پدردی محبت دا کاس بن دائے پدردی محبت دا کاس بن دائے میری اخیر خراب نہ کریں ہاں بولی دے دن سمجھا ہوئے تھے پدردی محبت دا کاس بن دائے تُو شپیاں گلیں دائیں اوہ علماس بن دائے تُو یوسف دے ویران دا دریا ہویا ہے ہرا چنگا ہوئے تا پاس آس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے ہیں یا جی جی وہ یار شاباش و پترا شاباش ہائے یاری اس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس نہیں وہ بڑے مشکل ہیں تم اور میں ہی بچ جائیں گے میں تو پڑھ دیتا ہوں چلو میں تو پڑھ دیتا ہوں یہ کام نہیں بس ملک علماؤت کے بس میں فرمتیں تاریخ میں اس قوم کا کردار ہے بہرا بہرا اول ہے کوئی اتنے سارے مجمع میں فرمتیں تاریخ میں ہمیں 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 جی وہ میرا بچہ فرماتیں تاریخ میں اس قوم کا کردار ہے بہرا دربار لگانا وہاں مقصود جو ٹھہرا نہ کہنے ہیں ہمیں فرماتیں ایک دربار وہاں لگانا ہے ہم نے محشر کی عدالت میں بابا جان دربار لگانا وہاں مقصود جو ٹھہرا فرماتے ہوتا نہ اگر حشر میں آدل کا کٹہرا جسموں پہ لگاتا میں وہ امواد کا پہرا ہوتا نہ اگر حشر میں آدل کا کٹہرا جسموں پہ لگاتا میں وہ امواد کا پہرا قدرت سے بھی خود قدر میں مقدور نہ ہو تم چاہوں تو قیامت کو بھی میشور نہ رضا اتار کہا میں یتین ہوں شعب آش بکر سلام ہے جی آپ کی بی بی آپ کو شفاہ دیں کیا گریہ آپ نے شروع کر دیا میرا سلام وصول کریں سر سے سر سے رضا اتار کہا میں یتین ہوں نہیں بٹا نہیں بٹا پلیز مہربانی کر میرا بچہ تیری بڑی مہربانی میں مسائب پڑھ رہا ہوں بیٹھنا ہے بیٹھ جا بولنا نہیں اب تیری بڑی مہربانی بیٹھ جا جی جی تعمیل ہو کسی کو اٹھنا اٹھ کے چلا جائے مجھے بڑا برا لگے گا وہ بندہ جو دوران مسائب اٹھ کے جائے گا بلکل اجازت دے رہا ہوں جی سے اٹھنا اٹھ کے چلا جائے مجاور بھائی آپ ادھر آ جائے گا علم پاک کس طرف سے پرامت ہوگا کس طرف سے آپ مجاور ادھر آ جائے گا جب میں کہوں گا ہوں گا ہوں گا تب علم لائے جائے گا میرے مانی کریں گے سر سے رضا اتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشق بار کہا میں یتیم ہوں اکیل بھا سمیت جوادشاہ سمیت ہر سیدادے کی منت کر رہوں میرے لیے نہیں غازی کی بہنوں کو راضی کرنے کی ایک دفعہ ہے ضرور کرنا ایک دفعہ ضرور مارنا آجی جی میں مدرگان دے درجات ہوں نہیں سر سے رضا اتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشق بار کہا میں یتیم ہوں بڑا امیر ہے وہ بندہ جو اب آئے نہ کرے کرب و بلا میں زین سے عباس جب گیرا زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں کیا حالت ہو گئی ہو یا کیا حالت ہو گئی ہو یا بھر کبھی نہ روئی میرا بچہ اللہ اکبر سلام ہے بھئی سوید داڑی اور موپے ماتم اللہ اکبر جوان ماتم کرونا ایک بار ہائے کرو سارے جوان ایک بار ہائے کر دے کیا کہنے تیرے گریئے کہ کیا کہنے سر سے رضا اتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشق بار کہا میں یتیم ہوں کرب و بلا میں زین سے عباس جب گیرا زینب نے پہلی بار کہا یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں اس کا عجر آپ کو میدانِ محشر میں پتا لگے گا علم برامد ہونا ہے عباس کا شندوالو اسی علم کو جنازہ سمجھنا آئے جملہ تو بڑا تھا جنہیں سمجھا گئی اور انہوں نے ماتم شروع کر دیا واہ جی واہ تیرے ہاتھی میں سلامت ران جی بھائی جان اس ماتم پہ حسین کی ماں آپ کو دعا کرے گی اور کبھی نے رونا پڑے تجھے شاواز و جوان اللہ ہو اکبر باقی انشاء اتنے پرانے ازاداروں پچاس برس تو کم سے کم ہو گئے ہوں گے آپ کو مستر ازاداری میں آپ نے کبھی سوچا ہے اکبر کا تابوت اسگر کا جھولا عون و محمد کے جنازے قاسم کی میندی کربلا کے ہر شہید کا جنازہ غازی کا عالم جب ہر شہید کا جنازہ ہے کبھی سوچو غازی کا بھی جنازہ اٹھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ اللہ سرگانہ میں کوئی امام حسیند ابودرہ دی کا سمئی میں کراچی یہ جملہ کھین میں اگر کسے پڑھن جتا اللہ کا رسیندہ سمجھ آجائے اب باس اتنا ملے ہی نہیں کہ اس کا جنازہ بنے اچھا جو بہت امیر ہو وہ بندے سر نیچے کر لو جو غریب ہو ایک بار ہاتھ مارا میرا بچہ ایک بار تجھے غازی کا واسطہ بھئی جو غازی کا نوکر ایک بار ہاتھ مارے جو بار کھڑے ہو جو اندر بیٹھے ہو میں کہوں گا مجاور جلدی کوئی نہیں میں کہوں گا پھر علم آئے گا اللہ ہو اکر اللہ ہو اکر جی بٹا باز اکر ہونا بڑا مشکل کام ہے خسین کی قسم ہے مجھے راستہ نہیں سمجھا رہا میں عباس کی شہدت کا کون سا ٹکڑا پڑھوں غازی کی قسم ہے مجھے نہیں سمجھا رہی ہے میں خیموں سے نکلنا پڑھوں میں تیاری پڑھوں میں عباس کے سر پہ گرز کا لگنا پڑھوں میں عباس کا بغیر بازوں کے اترنا پڑھوں میں زین پہ عباس کو مارا جانا پڑھوں یا زمین پہ اکتالیس اشر یاور میں پڑھ چکا ہوں میں اکتالیس سال کتابیں پڑھ پڑھ کے پوڑا ہو گیا مجھے نہیں پتہ لگا کربلا میں کوف اور شام کے وحشیوں نے علی کی بیٹی کے بھرکے کو زین پہ زیادہ مارا ہے عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ چیخیں بلند کرو چیخیں بلند کرو جیسے جنازوں پہ روتے ہیں رونے والی حالت بنا لو اگر نہیں رونہ آرات ہو عزادہ رو ماری شکل بنا لو چار پانچ منٹ اور پڑھنا ہے اور دھارے مار مار کے رونے والا اور تیری چیخیں پسند ہیں غازی کی ماں کو کتنے پڑھ لکھے لوگوں کے درمیان ممبر بیلان کر رہا ہوں اٹھارہ سال کی ظاہری زندگی ہے پتون کی مجھے نہیں پتا بھاکین اس کے بعد مجھے پڑھنا یا نہیں پڑھنا نو سال باپ کے گھر میں رہی نو سال شوہر کے گھر میں رہی اٹھارہ سال میں نو سال میں باپ سے کچھ نہیں مانگا نو سال میں علیہ سے شوہر سے کچھ نہیں مانگا جس نے نبی علیہ سے کچھ نہیں مانگا وہ مجلس میں آکے تیرے سامنے جھولی بھیلا کے کہتیے مجھے آسو چاہیے میرا بچہ بیمار ہے میرا حسین زخمی ہے مجھے ایک آسو دے دو میں نے اپنے حساباش شاہ اکس کربلا میں آگیا میں شاہ باش اللہ اکبر اللہ اکبر سمالنا اس بھائی کو گازی کا واسطہ اللہ اکبر کیا حالت ہوئی نہیں بیٹا تیرے آنسوں کی قسمیں اس سے بڑی بھی کوئی غربت ہے پروفیسر صاحب اللہ محمدی لکھنری فرماتے ہیں تم مجلس حسین میروں کے باہر نکلتے ہو بلکل آخر میں اتھارہ سال کی ایک بڑیہ کھڑی ہوتی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو بے ہوتا ہے جس کا کالا لباس ہوتا ہے جس کے سر پہ موت کی پتی ہوتی ہے دوسرا ہاتھ ماتے پہ رکھ کے کہتی ہے تمہارا شکریہ ان غریبوں کر رونے آئے ہو جنہیں بہنیں نہیں دو سکیں ان بیوارسوں کو ہائی کرنا شکل منع نہ رونے والوں گی ان بیوارسوں کو صدقے صدقے ہو تیرے ماتم کے ہو صدقی دھرپی ہو غیرت مانشیہ حجرکمل اللہ حجرکمل اللہ سوائے غم مزجیہ جی مجھے غازی کی قسم ہے میں شہادت کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہ رہا تھا یہ جو حالت ہے نا سفیت آڑی والے بھگر کی اور جس طرح وہ مجھے التجا کر رہے ہیں چلو آؤ میں ایک لف دور پڑھتا ہوں چار سال کی بطول نے بتیس برس کے علی کو تیار کیا شاباش یہی حق سب سکھا اس جملے پر رونے کا کیسے تیری چیخ ہیں نکلیے نا جو آچھا حضردار گھر کے بچے جو ہیں رونا آتا ہے ان بچوں کو ختم ہو گئی اس سے بڑا مسحبی جی جی بابا چار سال کی بطول نے ہاتھ نہیں باندھنے کتنی بار آپ کو میں یہی پڑھتا رہوں گا ہاتھ نہیں باندھنا نا 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 ہاتھ نہیں باندھنا چار سال کی بطول نے بتیس برس کالی تیار کیا تیار کر کے چچا کو شہدادی بابا کے خیمے میں لے آئی میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اب پاس اور سکینہ کو اکچھے آتے دیکھا حسین کا ماما کھل کے کلے میں آگیا آنکھوں میں آسو آگئے پہلی بار پورے دل میں غریب کے دونوں ہاتھ کمر پہ آگئے نجف کی طرف مو کر کے فرماتے ہیں بابا اب میں غریب آگیا اللہ نے انکسرات ظہری او بابا اب میری کمر توڑ گئی او بابا اب پاس سفار سے لے کے آگیا او بابا اب پاس میری بچی کو بڑے آرام سے بڑے آرام سے ہاتھ نہیں ماندھنے ہاتھ نہیں ماندھنے غازی کا واسطہ یا کہا نہ ہوتا یا بروکنا نہیں ہے ایک جمعہ اور ختم ہوگے میں اس مجاور چار پانچ وٹ مجاور پڑھنا ہے اللہ ہوتا ہے بین بھرا راضی ہوں نہیں بین بھرا راضی ہوں نہیں کون روتا ہے رات کے اس وقت میں یوں بھوٹ بھوٹ کے جیسے یہ سیدادیں رو رہے ہیں جیسے یہ ماتھی رو رہے ہیں حسین نے کہا ما سوما چچا کو کدھر لائی ہو بچی نے کہا بابا دادی فضا نے مجھے بتایا ہے کہ دادی بطول نے کہا تھا بیٹیاں سوال نہ کریں پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی دادی فضا نے مجھے بتایا تھا کہ دادی بطول نے کہا ہے بیٹیاں سوال نہ کریں اگر بیٹیاں سوال کریں اور خالی آ جائیں پھر قیامت تک روتی رہتی ہیں بابا میری مجھوری ہے میرا بھائی نہیں بچتا میں چچا کو تیار کر کے لے آئی ہوں میں نے چچا دیکھا چچا میں آپ کو یادت میں دیتی ہوں ایک بار دیکھا بچی کی طرف حسین نے چار سال کی بطول کو اٹھا کے سینے لگایا سکینہ کے کان چوم کے پتہ نہیں کیوں کان چوم ہے حسین نے حسین فرما دے سکینہ تیرا بھائی کتنے سال کا ہے بچی نے کہا بابا بھی سال کا نہیں چھے مہینے کا ہے گناہگار ہے وہ جس نے بھائی نہیں کی حسین نے کہا میرا بھائی کتنے سال کا ہے بچی نے کہا بتیس سال کا حسین نے کہا سوچ کے بھیجنا تیرا بچے گا اللہ اکبر حسلہ 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 کیا حلق ہو گئی ہے حسلہ میرا بچہ حاجی حسلہ اللہ اکبر غریب نے کہا سوچ کے بھیجنا تیرا بچے گا نہ میرا بچے گا بچی نے کہا نہیں بابا میں وعدہ کر کے آئیوں چچا کو دریاء تک جانے دو سچا نے مجھے کہا سکینہ اگر اجازت مل گئی نا میں جانتا ہوں مسائب میں یہ جملہ پڑھنا کتنا مشکل ہے میں مر جاتا میں نہ پڑھتا میری مجبوری ہے مجھے ایک سیدادے نے حکمت کہا ہوا ہے تو نے گجر والے گشرے میں یہ جملہ کہا تھا لوگوں نے دیواروں میں سر مارا تھا وہ جملہ تو نے کہنا ہے چاہے سندھ والے روئے نہ روئے میری مجبوری بن گئی ہے اب پاس نے کہا سکینہ اگر تیرا بابا مجھے اجازت لے دے پھر میں پانی نہیں دریاء تیرے خیمے لے آم سکینہ اگر ایک مشکل نہیں دے سکینہ جنہیں نہیں آتا ماتا وہ باہر چلے جوڑ یار جنہیں آتا وہ ہاتھ مارو یار اب پاس نے کہا سکینہ اگر تیرا بابا مجھے اجازت لے دے پھر میں پانی کی ایک مشکل نہیں پھر میں تریہا ترے خیمے کے طرح حسلہ کر سید کیا حال ہو گیا حجرکم اللہ حجرکم اللہ حجرکم بھا جلدی نہیں حسین کا واسطہ پتل یہ اگلے سال کسی ہے مقدر میں ہو دو جملے ہوں جی جی دو جملے پڑھو نا ہے نا اجازت ماتم کرو گے نا ملکے حسین نے کہا پاس اگر تونے ضرور جانا ہے نا یہ تلوار زمین پر رکھ دے میں مجلس ہی پڑ گیا تو نے ماتم ہی نہیں کیا میں چھوڑنے پر آ گیا حسین نے کہا پاس یہ تلوار زمین پر رکھ لے یہ تازیانہ زمین پر رکھ دے یہ گرس زمین پر رکھ دے یہ تیر کمان زمین پر رکھ دے یہ ایک نیزہ لے جا اس سے بھی تو نے وار کرنا نہیں صرف وار رکنا ہے وار کرنا نہیں صرف وار رکنا ہے اب پاس نے سر سے امامہ اتارا زندگی میں پہلی بار میدان میں اب پاس نے امامہ حسین کے پاؤں پر رکھا دونوں ہاتھ باندھ کے کہا تجھے ماں کی عزت کا واسطہ ایک بار مجھے تیر تلوار لے کے جانے دے میرا لڑنے پر دل ہے آج میرا دل ہے میں انہیں ماروں میرا انہیں مارنے پر دل ہے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جس کا اب ہاتھ سینے پر یا موہ پر نہ آئے حسین نے کہا اب پاس تو اتنے جلال میں کیوں ہے اب پاس نے کہا مجھے دکھ بڑا انہوں نے میرا اکبر مارا اب پاس نے کہا مجھے دکھ بڑا انہوں نے میرا قان مارا انہوں نے میرا قاسم مارا انہوں نے میرا محمد مارا انہوں نے میرے نادان مارے انہوں نے میرے جوان مارے ابھی میرا یتیم زندہ تھا انہوں نے کھولے تھا اب پاس تھک گئے ہو تھک گئے ہو گازی کا نوکر تھکتا تو نہیں نا آخری جملہ اب پاس نے کہا ابھی میرا یتیم زندہ تھا انہوں نے گھوڑے دوڑا دیئے ظہرہ کلال ایک بار مجھے لڑنے دے میں انہیں بتاؤں تو صحیح حسین پہ وارس نہیں کہانا ایک بار لڑنے دے اکیل شاہ اگر قبر تک رونا ہے تو پھر میں منت کر رہا ہاتھ ایک بار موں پہ ضرور مارنا حسین نے کہا پاس جاتا جتنا دل کرے مار مارنا اتنا ہے جتنا شام کو میری زینب برداشت کر سکے اب پاس تو دن میں انہیں تانچے مارے گا شام کو کوئی میری زینب کو تمہچہ مارے گا کوئی تازیہ نہ مارے گا کوئی جلتے ہوئی لکڑیوں سے مارے گا کوئی میری بہن کا برکہ اتارے گا ماتام ماتام کہتی رہے گی اب پاس اور میرا لہو نہیں رکھنا غازی اور میرا سارت ہڈگا آج لکم اللہ ختم ہو گئے مجاور آخری تو جملے چلے جاؤ علم کے باس مجاور بھائی بس جب میں کہوں تو لے آنا مجھے دیکھ مجھے دیکھ ایک مندر اور سنا ہے تیرے ماتام کے صدقے عزت محمد کی قسم ہے یہ قرآن ہے میرے سر پہ تجھے رولانے کے لیے جھوٹ بولو اگلا سانس ہی نہ آئے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے کہ اپاس نے کہا تھا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے میں نے نہیں پڑا میں نے چوٹیس کتابیں گٹھی گئیں اپاس پہ میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے خصائص اپاسیہ میں گاری میں رکھ کے لے آئے ہوں علامہ کلباسی شیعہ قوم کا سب سے بڑا رائٹر ہے اس کی کتاب سلک امر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کا بیٹا اتر گئے آپ جو نہیں کر سکا ماتم وہ نہ کریں بھئی اس کے ہاتھ نہیں ہیں یہ سننے کی دیر تھی دس لاکھ نے مل کے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ آہ حسین کی امہ آہ زازی کی امہ آہ چار سال کی زخمی سیزادی تیرے چاچا کا چنازہ آنے والا ہے آہ چار سال کی زخمی عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ دو جمرہ مجاور مجاور کہنے ہیں میں خیمے کے دروازے تک آنے کا سفر پر ہوگا غازی کا واسطہ اس کے بعد علم بلہ آمد ہوگا اتنا مارا ہے دس لاکھ نے اب پاس کو یہ سننے کے بعد کے لیے کبیتہ اتر گیا یا تو جوانے کوئی تجھے تھپڑ مارے تو ہاتھ سے رکے گا مارنے والے مار رہے تھے غازی کے ہاتھ ہی نہیں تھے تیر والے نے تیر مارا نیزے والے نے نیزہ مارا پتھر والے نے پتھر مارا خنجر والے نے خنجر مارا سنی بھائی کی مرضی وہ روئے نہ روئے جس کی ماں شیعہ ہے اس جملے پہ رونا نہ آئے تو دو رکار پڑھ کے غازی سے معافی مانگنا جب حسین اب پاس کی لاش پہ آئے ہیں اتنا زخمی تھا پاس سات مرتبہ کوشش کی حسین نے غازی اٹھاؤں مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا اب پاس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا اب پاس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا جنہیں نہیں آتا آتا ہم وہ ہنہی سے گروہ جنہیں آتا ہے سارے ماتب کرو جی جی وہ کیا حال ہے اللہ اکبر حسین ہاتھ لگاتا گیا حسین ہاتھ جی بابا جی بابا ایک میں دور آخری جملہ ختم ہو گئی میلیس ختم شی میں پڑھ دوں گا میں پڑھ دوں گا سیدادے ہاتھ اٹھاؤ سیدادے جہاں جہاں بیچے ہاتھ اٹھائیں سیدوں میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وری اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل میری آنکھیں چل جائیں اگر میری آنکھوں سے نہ پلا ہو یہ بھنپرہ میں پڑھایا تھا ہے غازی کے ہاتھ کار کے لے گئے لیا قرآن رکھ میرے سر پہ مجھے غازی کے ذریعے پہ لے چل میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کتہو ہو یدائے وجر جرائے کوئی ہاتھ کار کے لے گیا کوئی پاں کھڑ کے لے گیا پڑھا رہا باز چلتی رہی تلوارے پڑھا رہا باز چلتی رہی تلوارے گوشت کرتا رہا پڑھا رہا باز چلتی رہی تلوارے کتہو ہو بے اسی آفہم اربان اربان اور جب حسین غازی کی لاش پہ آیا جیسے قسائی کیمہ بناتا ہے نا اور وہ ہوا میں اڑتا ہے ویسے غازی کی لاش ہوا میں اوڑائی تھی حسین نے خیمے کی طرح مو کیا مو کر کے فرماتے ہیں زیناب اوہ تیری چادر بکھر گئی اوہ میری کمر ٹوٹ گیا آخری جملہ مجاور ختم ہو گئے میری مہیلیس اسی جملہ پہ عالم برامت ہوگا ختم ہو گئے یاور آخری جملہ پہا مولانا اکریاں قبول خرمائے میں شرطہ غازی رہنا آخری جملہ کہہ رہا ہوں اسی پہ عالم پاک برامت ہوگا یاور بکھرے ہوئے حسین نے بکھرے ہوئے ابباس کا لاشا سمجھے نہیں تو نے کہتا ہے دونوں بھائیاں نے کوئی بات نہیں کی بات کی ہے میں پڑھ دوں گا تو یہاں قیامت آ جائے گی چلو میں پڑھ دیتا ہوں حسین ابباس کی لاش پہ آئے ابباس کائنات کا پہلا اور آخری مقتول ہے جس کے پاس تڑپنے جتنا بدن بھی نہیں تھا حسین اوہ میں صدقے جنہیں نہیں سمجھ آئی وہ باقی بندے تو ماں تم کرو نا جنہیں نہیں سمجھ آئی ان کی تو مجبوری ہے نا حسین ابباس کی جی جی حسین ابباس کی لاش پہ آئے کتنا زخمی تھا ابباس مجھے نہیں بتا سرکار سلامت علی دبیر آلاللہ مقامہو نبراللہ مرکدہو نے جب ابباس کے حال پہ برسیہ لکھانا دبیر فرماتا ہے کہ سموں سے کوئی آہی تقریر نکالے ایک آنکھ سے شبیر نے تستیر ایک آنکھ سے شبیر نے آخری جملہ مجاور آخری جملہ ایک آنکھ سے شبیر نے تستیر نکالے پھٹی ہوئی مششدہ ہوا عالم لے کے حسین خیمے کے در پہ آگیا آہ جو بندہ قیامت تک ماتم کرا جاتا ہے آہمینہ دور سال حلم آنے والا ہے میں جا رہا ہوں ماتم میں حسین کہ کے زندگی میں پہلی بار علیہ بنت علی نے حسین کی آنکھوں میں آکھیں ڈال کے کہا سچی مچی نوکر سمجھ کے چھوڑا ہے آہ پتہ نہیں وہ بندہ کیوں آگیا یار جس نے اب ماتم نہیں کیا جملہ آخری ہے مجاور جملہ آخری ہے مجاور علی کی بیٹی نے کہا سچی مچی نوکر سمجھ کے چھوڑا ہے اکبر ہاتھ کو مانتا ہے ہاتھ کو مانتا ہے جی مر جائے گا مر جائے گا میکرا جملہ پڑھ دوں گا یا قیام آتا جائے گی علی کی بیٹی نے کہا سچی مچی جی 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 سمحال اسے سمحال اسے بیٹھے رہو بیٹھے رہو ایک رب زور پڑھنے دو علی کی بیٹی نے کہا سچی مچی نوکر سمجھ کے چھوڑا ہے اکبر لے آئے ہو قاسم لے آئے ہو میرا غازی چھوڑا ہے ہو حسین نے کہا تیری چادر کی قسم ہے قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں لے آؤ اب ماں سے اس قابل بھی نہیں رہا کہ چادر میں لے آؤ سنا بچی خیمے کے در پہ آگئی بچی نے سر سے چادر اتاری سکینہ نے چادر کمر کے ساتھ باندھی کمر کے ساتھ باندھ کے کہا اممہ زینب اممہ کلسوم اممہ رواب اممہ فروا اممہ لیلہ دادی فضا میرے ساتھ میدان چلو آ گیا غازی کا جنازہ آ گیا سکینہ کا ماشکی دود گئی حسین کی کمر آگئی حسین کی کمر آگئی حسین کی کمر موسیقی موسیقی